موسیقی 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 ہے گریٹا تھنبرگ کے خلاف ڈلی میں ایف آئی آر درج ہو گئی ہے بڑی خبر بھارت کے خلاف سوشل میڈیا پر دش پرچار کاروں دھارہ ایک سو بیس بی ایک سو تری پنے آئی ٹی ایٹ کے تحت ایف آئی آر میں چاہوں گا گریٹا کے شوٹس کے ساتھ دکھائیں گریٹا بھارت کے خلاف پہلے بھی کر چکی ہے ٹویٹ آپ کو یاد ہوگا اگست میں بھی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا نیٹ کی پرکشہ کو لے کر جے ہی کی پرکشہ کو لے کر ان کا ٹویٹ آئے تھا گریٹا تھنبرگ ہمیشہ سے سرکھیوں میں رہی ہیں اور آہ گریٹا تھنبرگ کی یہ جانکاری جتے اندر شرمہ ہمارے ساتھ پھر سے جتے اندر کیا انفرمیشن اس جانکاری پر یہاں پر یہ جانکاری میں آپ کو دے دوں کی گریٹا بھارت کے خلاف پہلے بھی ٹویٹ کر چکی ہیں گریٹا تھنبرگ اگر بات کی جائے ان کے اوپر کئی دھاراؤں کے تحت معاملے لگے ہیں ان دھاراؤں کا مطلب کیا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے یہ سب سمجھنے کہ ہم کوشش ضرور کریں گے لیکن یہاں پر ایک ایکشن موڈ میں آ گئی ہے دلی پولس اور یہاں پر دلی میں اگر بات کی جائے جتے اندر شرمہ اگر ہمارے سیوگی جڑ چکے ہیں ان کے پاس ہم جانے کوشش کریں گے منیش جا منیش گریٹا کے خلاف الگ الگ جگہ ایف آئی آر بلکہ یہ شروعات ہے کیا سمجھا جائے بھارت اب نو نانسنس موڈ میں آ چکا ہے دیکھیں نشان تھا حالانکہ سوال کا جب آپ پسپیس جی جیادہ بہتر دے پائیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف جہاں بہت ضروری ہے کہ آپ نیشنل سیکیورٹی کے لیے کچھ قدم اٹھائیں وہیں دوسری طرف آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ دنیا میں آپ کی ایمیج کس طرح سے جاتی ہے کیا بھارت ایک پولیس اسٹیٹ بننے جارہا جہاں پر ہم ہر سمسیا کا سمادان ایف آئی آر کے جریعے دیکھ رہے ہیں کیا ہم نے ایک لجیٹمیسی نہیں دیتے ہیں کہ یہ لوگ اس لائک ہیں کہ وہ بھارت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ڈیبیٹ میں جائے گی لیکن فیلحال ڈلی پولیس نے یہ تائی کیا ہے کہ ایک اور ایف آئی آر ان ماملوں کو لے کر ہو جائے اب لگاتار اس طرح کے جب ایف آئی آر ہوتے ہیں تو دنیا اس کو دوسرے نظر سے دیکھتے وہ آپ کے ایف آئی آر کو کنٹینٹ کو نہیں پڑتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ کوئی اگر ٹویٹ کرتا ہے کوئی جنرلیسٹ ہے تو اس پر ایف آئی آر ہوتی ہے بہرحال وہ ساری باتیں چھوڑ دی بھی دیں لیکن جو کھلاسہ ہم اپنے درسکوں کا تک ابھی آگے کرنے آگے مانیش میں آپ کو روکوں گا میرے پاس ایک جانکاری ابھی آ رہی ہے اس سے پہلے میں سیدھے چلوں گا یہاں پر کیونکہ آپ نے ذکر گیا ہے پوش پیش سر کا پوش پیش سر ہم اب سے کچھ ہی شنوں بعد بہت بڑے بڑے کھلاسے کرنے جا رہے ہیں ایک ایک چیز ایکسپوز کر رہے ہیں کہ اس میں کیسے انٹرنیشنل آنگل ہے ایک ایک چیز پرد در پرد کھولنے جا رہے ہیں اور اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں آپ حیران ہو جائیں گے سب لوگ لیکن پوش پیش سر اگر بھارت نے یہ ایف آئی آر والا ایکشن لیا ہے گریٹا تھنبرگ کے کلاف اس کو انٹرنیشنل ہی میں نہیں جانتا کیسے لیا جائے گا لیکن کیا سمجھا جائے بھارت کی سوچ کیا ہے اس کے پیچھے نہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے بھارت کی سوچ کا ذکر کرنے کے پہلے مجھے تراز آتا ہے دنگی پلیس کی اکھل پر مجھے لگتا ہے میں منش سے پوری طرح سہمت ہوں کہ ہم کو انعوشک تون دینا ہی نہیں چاہیے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آلوچنات بکٹیپونیوں کا اگر آپ آئی ٹی ایکٹ کی دھاراؤں کے تحت لیٹا تھنبرگ کے خلاف افائر درز کرتے ہیں تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ انٹرنیشنل لو میں ایک جورس دکشن کاری آدکار اکشیتر کا پرشن ہوتا ہے کیا کر لیں گے آپ دلی کا کوئی پترکار ہوتا کیریل کا کوئی پترکار ہوتا تو دلی پولیس یا بھیار پولیس یا اکتر پولیس افائر درز کر کے اسے گرفتار کر لیتی جمعانت نہیں ہوتی کیا آپ پکڑ کے لیں آئیں گے سر کے بال کھیک لے ہوئے گریٹا تھنبرگ کو ہندوستان میں پرتاڑت کرنے کے لیے سزا دے لائنے کے لیے کسی کوٹ میں تو آخر آپ کو اپنی شمتہ اور اپنی وشوشنیتہ کا بھی کچھ احساس ہونا چاہیے آپ نے کارکرم کے شروع ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ کہیں میں کہیں دلی پولیس اپنے گھوپ کو اپنے انٹیلیجنس فیلیر کو چھپھنے کے لیے اب ایسے ایسے کھلاسے کرے گی اور اتنے سمیہ کے بعد کی دیپ سندو تو بھی بھی لاکھتا رہیں گے ایک لاکھتا ان کے خلاف اینامی اعلان کے بعد بھی مگر دلی پولیس نیا ایک تطور ہمیشہ آپ کے ساتھ انسان میں لاتی رہے گی وہ ریحانہ ہو یا گریٹا تھنبرگ ہو مجھے لگتا ہے بھارت سرکار کو ویدیش منترہ لے ہو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دوش پرچار اس کے جریعے بھارت کے ایک پولیس راج کے روپ میں روپاندریت ہونے کا ہو سکتا ہے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے بھارت بڑا جنت انتر ہے دھرم نرپیش جنت انتر ہے ایک گڑھ راج ہے جہاں سے سرکار سمرت ہے اپنے ویروہدیوں کا موطور مقابد کرنے کے لیے اور ہمیں یہ بات تو ہونے چاہیے آپ جو بتا رہے ہیں سر میں اس چیز پر اپنے درشکوں کو ایک کمٹمنٹ دے رہا ہوں کی ٹھیک چار بچ کے گیارہ منٹ پر ہم آپ کے سامنے بہت بڑا کھلاسہ کرنے جا رہے ہیں بہت بڑا گریٹا تھنبگ کو لے کر بہت سارے ایکسپوزز لے کر آ رہے ہیں لیکن اس وقت ایک بڑی خبر ہے انڈیا ورسز ورل جو ہمارے سامنے انفرمیشن میں چاہوں گا ذرا وہ بریکنگ دے انڈیا ورسز ورل کسانوں کے نام پر بھارت ویرودی ایجنڈا ہوا ایکسپوزز بھارت سرکار کے سمرتن میں اترے دیش کے کئی نیتا اور ابھی نیتا بھارت سرکار نے دیش کے خلاف ایجنڈے پر دیپ پرتک ریا تیکھی پرتک ریا دش پرچار بھارت کو اوچائی چھونے سے نہیں روک سکتا یہ کیندری منتری ہمارشان نے کہا ہے اتنا ہی نہیں اس پہ اس جے شنکر کا کومنٹ آ چکا ہے اس پہ فورن سیکریٹری کا کومنٹ آ چکا ہے وہ ساری چیزیں بڑی معنی لگتی ہیں میں آپ کو سیدھے یہاں پر لے کر چلوں گا آئیے ذرا یہاں پر یہ جو ہمارے پاس جو جانکاری ہے جو انفرمیشن ہے اس کے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے یہاں پر کیا کیا انفرمیشن ہے یہاں پر دیکھیں آپ جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے ذرا اس کو دھیان سے دیکھیں آپ یہ دیکھیں ویدیشی سازش پر ایک جٹ ہے بھارت ورش یہاں پر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں میں چاہوں گا یہاں پر جو انپورٹن چیز ہے سمرتن میں کون کون ہے سچن تندل کر خلاف میں ریحانہ کون ہے ریحانہ یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے نیکسٹ اکشے کمار یہ ورسز نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کون ہے خلاف میں گریٹا تھنبگ نیکسٹ سریل شیٹی لطا منگیشکر یہ سمرتن میں ہے اور یہ ہے مینہ حیرس یہاں پر ایک اور چیز کنگنر رناؤت جو ہیں یہ دیکھیں وہ سمرتن میں ہے ورات کولی سمرتن میں لطا منگیشکر سمرتن میں خلاف میں میاں خلیفہ ہیں یہاں پر یہ ہمارے پاس انفرومیشن آ رہی ہے اور یہ دیکھیں آپ دھیان سے ہمارے پاس اور جو انفرومیشن ہے کنگنر رناؤت جارج سوروز یہ ایک اور ہمارے پاس انفرومیشن ہے میں چاہوں گا صرف برییکنگ کے ساتھ یہاں پر آئیں اور یہی جو ہمارے پاس جانکاری ہے اس کے ساتھ سیدھے میں چلوں گا جو ہمارے ساتھ کسان نیتہ موجود ہے میں ان کے پاس چلوں گا سر کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے سویت مارک صاحب کی ایک ایجنڈا کے تحت بھارت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں آپ لوگوں کا استعمال ہو رہا ہے نیساند جی ایسا نہیں ہے یہ تو جو ہے ان کی بھاونہ ہیں وہ اپنی بھاونہ وقت کر رہے ہیں دوسرا جو ہمارے دیش کے سیلیبرٹی ہیں انہوں نے کسانوں کے لیے نہیں کہا انہوں نے ان کو کہا ہے کہ ہمارے دیش کا ماملہ ہے اس کو ہم خود نپٹا لیں گے تو اس میں پاکس اور ویپاکس نہیں آ گیا آپ ابھی جو کہہ رہے تھے کہ وہ کسانوں کے پاکس میں آندولن کے اور یہ ویپاکس میں جتنے یہ سیلیبرٹی ہیں یہ بھی ہمارے پاکس میں ہیں یہ ہمارے آندولن کے ویپاکس میں نہیں ہیں یہ لوگ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماملہ ہے ہمارا اکھنڈ بھارت ہے اس کو ہم خود سلٹا لیں گے یہ بات ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھارت ہے ہماری اندر کی معاملہ ہے سرکار کا اور کسانوں کا معاملہ ہے لگاتار باتچیت چل رہی ہے کہیں نہ کہیں ہم اس پہ بیٹھ کے آگے بھی بات کریں گے اور معاملہ باتچیت کے دوارہ سل جائے جائے گا لیکن جب ہمارے گھر کے سنبھال نہیں پارے جبھی تو باہر کے لوگ چرچہ کر رہے ہیں اس میں سرکار کو یہ بھی بات سمجھنے چاہیے کہ آپ کے رہتے ہوئے ایسی کیا استدھی آگی کہ باہر کے لوگ ہمارے گھر کے معاملوں میں چرچہ کیوں کر رہے ہیں اسی کو دیان میں رکھتے ہوئے مجھے آپ ایک بات سمجھائیے مجھے ایک بات بتائیے یہ جو لوگ باہر سے آپ کو پتا ہے گریٹا تھنبھال پہلے بھی بھارت کے خلاف کئی چیزیں اگل چکی ہیں میں جاؤں گا یہاں پر ذرا بیشولز بھی دکھاتے ہیں سب کے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی ایجنسی ہے جس کے ابھی ابھی میں کھلا سے کرنے جا رہا ہوں کچھ شروں میں وہ ساری چیزیں اس چیز میں آپ لوگ کا مہرے کی طرح استعمال کر رہی ہیں کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے عیسان جی پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ راجنیتک پارٹی آپ لوگوں کا استعمال کر رہی ہیں اب آپ کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں کبھی کہتا ہے خالستانی استعمال کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے دیس کی ستہ بیٹھی ہوئی ہے جو ساسن بیٹھا ہے جس سے ہم لگاتار بیٹھ کے آمنے سامنے آٹھ آٹھ گھنٹے بات کرتے وہ ہمارا استعمال کیوں نہیں کر پا رہے ہیں یہ سب دوسرے لوگ جو دور بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا استعمال کر لے رہے ہیں لیکن مجھے ایک بات دعیت ہے ستہ تو آپ سے بات کرنے کے لئے تیار ہے ستہ تو آپ سے بات کرنے کے لئے تیار ہے آپ خود بھی کئی بار بات چیت کر چکے ہیں ستہ تو تب اکھڑینا جب لال کلے کے اوپر حملہ ہوا ستہ تو تب اکھڑینا ٹکیت صاحب کے ساتھ وارنٹ تب نکلانا جب وہ وپل ہو گئے اس آندولن کو آکرامکتہ اس کی جو ہے اس کو روکنے میں تب ان کے خلاف وارنٹ نکلانا نسان جی ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ اس سے آئی ایس آئی کا کنکسن ہے اب آپ آئی ایس آئی پر آگئے جب میں آپ سے پوچھا تھا تب آپ بول رہے تھے ستہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے میں اب آپ خلاصہ کری دیتا ہوں چار وچ کے بارہ منٹ ہو گئے گیارہ وچے میں نے بولا تھا چار وچ کے گیارہ منٹ پر میں نے بولا تھا دکھائیے وہ بریکنگ گریٹا تھنبرگ کی بڑی خبار اور پردیب سر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ اپنی ہی گلتی سے ایکسپوز ہو گئی تھی گریٹا تھنبرگ بڑی خبار گلتی سے پوری پلاننگ والے دستاویز کو کیا ٹویٹ دستاویز میں بھارت ویرودھی آندولن کی پوری ڈیٹیل شامل ہے ٹرول ہونے پر گریٹا نے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا یہ بڑی خبار میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک بار پھر سے میں یہ بریکنگ پڑھوں گا پھر سے دکھائیے یہ بریکنگ گریٹا تھنبرگ اپنی ہی گلتی سے ایکسپوز ہو گئی گلتی سے پوری پلاننگ والے دستاویز کو ٹویٹ کیا دستاویز میں بھارت ویرودھی آندولن کی پوری ڈیٹیل شامل ٹرول ہونے پر گریٹا نے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا اور یہ کیا کیا ہے اب میں دکھانے جا رہا ہوں یہاں پر آئیے ذرا یہاں پر یہ ایک ایک چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہاں پر اور میں چاہوں گا جتندر پارٹی کو بھی رکھیں سارے ریپورٹر سب کو دکھائیں یہاں پر یہ دیکھیں آپ جو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں گریٹا نے ٹویٹ کر بتایا بھارت سرکار پر کس طرح دباب بنایا جا سکتا ہے گریٹا تھنبک کی گلتی سے سازش کا کھلاسہ ہوا ہے یہ ہے گریٹا تھنبک دھیان سے دیکھیں بہت چھا بھول ہے پلے کریں اس کو نیکس چینج کریں یہاں پر گریٹا نے اپنی پلاننگ سے جڑا ایک دستاویز شیئر کیا ٹویٹر پر دھیان سے چینج کریں دستاویز میں بھارت ویرودھی بڑے پرپوگانڈا موہم کا کھلاسہ کیا گیا تھا ایک پورا پرپوگانڈا سٹراتیجی تھی کہ بھارت کے خلاف کیا کرنا ہے سازش سے جب پردہ ہٹا تو گریٹا نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ان کی حالت خراب ہو گئی ہے بھی تو چھوٹی ابھی لیکن نیکس دستاویز میں لوگوں سے کہا گیا کہ آن گراؤنڈ پروٹیسٹ میں حصہ لینے پہنچے نیکس کسان آندولن کے ساتھ ایک جٹہ پردرشن کرنے والی تصویر ای میل کریں اور پچیس جنوری تک بھیجیں نیکس آندولن سے جڑے فوٹو ویڈیو اور میسیج ہاشٹیگ آسک وائی آسک انڈیا وائی روکیں اس کو آسک انڈیا وائی اس پر میں بہت بڑا کھلاسہ کرنے والا ہوں اب سے پانچ منٹ میں آسک انڈیا وائی کے تار کہا جاتے ہیں دکھانے والا ہوں آسک انڈیا وائی کہ ساتھ چھبیس جنوری تک ٹوٹر پر پوسٹ کیے جائیں لیکن چھبیس جنوری کو چیزیں بدل گئیں اسی لئے گریٹا تھنبرگ میہ خلیفہ اور ریحانہ شانت ہو گئیں چھبیس جنوری کو ان کو امید نہیں تھی وہ ہو جائے گا اور وہ ہو گیا اس کے بعد یہ شانت ہو گئے پھر کیونکہ شاید سپانسرڈ تھے تو بولنا تو تھا سمیں لے کر بولا اور کیا بہانہ مارا ایک سینن کے آرٹیکل پر بولا کی بطی بند کر دیئے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے چار اور پانچ فروری کو کسان آندولن سے جڑی چیزوں ہیش ٹائگ اور تصویروں کے ذریعے ٹوٹر پر توفان کھڑے کرنے کی یوجنا تھی صرف اس گرافکس کے ساتھ سیدھے چلیں ہمارے خاص مہماروں کے پاس پردیپ سنگھ سر میرے ساتھ ہے پردیپ سر ایک پورا کا پورا ایجنڈا ایک پوری کی پوری سازش کی سٹرائٹیجی ایک پورا کا پورا جس کو کہا جاتا ہے انہوں نے بلیک پیپر تیار کیا تھا بھارت کے خلاف جو گریٹا تھنبرگ اپنی گلتی سے اپنی امیچورٹی سے ٹویٹ کر دیتی ہیں پھر اس کو ڈیلیٹ کرتی ہیں and hence she's exposed بلکل نشان جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں ابھی جو بات ٹویس جیو کہہ رہے تھے اگر بیٹا تھنبرگ نے صرف ٹویٹ کیا ہوتا کسانوں کے سمرتن میں بھارت سرکار کے ریکشن پر آپ سوال اٹھاتے جائز بات لیکن یہ جو ڈاکیمنٹ ان سے گلتی سے جو ہے وہ ٹویٹ ہو گیا اس کو انہوں نے جب پتا چلتے ہی ٹویٹ کر دیا اس سے کھلاسہ ہوتا ہے کہ ساجیش کتنی بڑی تھی اور کتنی پہلے سے ہو رہی تھی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ سوال اٹھاتے جو ہے رییکشن ہے کہ آندولن ہونے لگا بھارت میں اس کو سمرتن کے لیے انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا سانگوٹی میں یہ وہ ماملہ نہیں ہے یہ بھارت کے خلاف ساجیش کا ماملہ ہے اس کے خلاف ساجیش ہو اور اس طرح کی سنیوجت ساجیش ہو اس پر بھارت سرکار نہ بولے دلی پولیس چھپ رہے اس کا مطلب ہے کہ آپ سوکار کر رہے ہیں ان لوگوں کا آروب کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سرکار نرسنگنار کرنے جا رہی ہے کسانوں کا یا اس پر بھارت سرکار کو دلی پولیس کو ہو جانا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ دلی پولیس نے بیف آئی آر لوج کی ہے اس میں کچھ بھی غلط ہے وہ قانون کے مطابق ہے آئی ٹی ایس کے مطابق ہے پرکیب سر مجھے بات بتائیے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ ان کے جو آقا ہیں اور میں ان کے آقاوں کا کھلا سا آپ سے کچھ چھڑوں میں کرنے جا رہا ہوں منیج جھا اس کو بریک کریں گے لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کے تھروں ان کے آقاوں تک پہنچنا بہت ضروری ہو گیا ہے کل ٹھیک کر رہا کہ ان کے آقاوں کا اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں اس کا کھلاسہ بہت ضروری تک یہ نہیں ہوگا پوری ساجش سامنے نہیں آئے گی اس طرح سے آپ دیکھیں اور یہ پہلا معاملہ نہیں ہے آپ یہ سمیت کا یاد کیجئے اس سمیت بھی یہ جو کسان نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا استعمال کیسے کوئی کر لے گا اور باقی کیوں نہیں کر پا رہے ہیں بات کو سمجھ نہیں رہے جیسے پریوار میں دو لوگوں میں یا گاؤں میں لڑائی ہوتی ہے اس طرح جو ہوتا ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے پردیم صاحب میں معافی چاہروں آپ کو روکوں گا میں آپ کو روکوں گا میرے ساتھ ایک اور ہمارے خاص مہمان ہے انیس انساری صاحب میں انتا کاؤں آنگ اب مجھے بتائیے کہیں آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کسان جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے پہلے میں ایک بنیادی بات رکھنا چاہتا ہوں کسانوں کے ساتھ ہماری سرکار بھارت کی جو ہے وہ جس طریقے سے ان سے معاملہ کرنا چاہے وہ نہیں کر رہی اس میں ناکام ہو رہی ہے سرکار کو یہ چاہیے کہ اتنا وائی سپیٹ جب مخالفت ہو رہی ان قانون کی اور یہ قانون غلط ہے میں نے ان کو سٹیڈی کیا ہے تو اس کو سپریم کورٹ کے آدیش کے تحت اس کے امپلیمنٹیشن پر روک لگنا چاہیے نوٹفیکیشن جاری کر کے اور اس کو سیلیکٹ کمیٹی پارلیمنٹ کے سپریم کورٹ کی اس لئے آپ اگر بیچ میں بھر جاؤں گا پھر میرے بھر میں بیچ میں نہیں بھول رہا ہوں سر اگر کوئی پوائنٹ آف پوائنٹ آف ویو پر ایک کاؤنٹر پوائنٹ سپریم کورٹ کا پوائنس لی ایس میں پوچھ رہا ہوں میں آپ کو بیچ میں کے لحاظ سے پہلے میری آپ پہلے آپ ارزی جو سن لیجے پھر کمنٹ کریے میں یہ ارز کر رہا ہوں بھارت سرکار کو یہ چاہیے کہ اس کو پارلمنٹ کے سیلیکٹ کمیٹی کو ریفر کر دیں وہاں پر اپوزیشن پارٹی کے ادیقش ہوتے ہیں لیکن ممبرشپ جو ہے وہ رولنگ گورنمنٹ کے زیادہ ہوتی تو مجرارٹی بی جی پی کے ممبروں کی ہے وہاں چلا جائے وہاں سوچ بیچار ہو جائے اس میں ایک سہمتی آ جائے گی اس سہمتی کے مطابق قانون کو امیند کر دیا جائے تو یہ جوہگڑا بلا وجہ یہ زد اختیار کرنا کہ ہم نے پارت کر دیا ہے اب اس کو ہم کسی صورت سے واپس نہ لیں گے واپس نہ بھی لیں تو اس میں امنمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تیز امنمنٹ تو خود بارہ سرکار نے مان لیے کہ تیز جگہ پر امنمنٹ کیے جا سکتے جو آپ کو پتا ہے کہ قانون چھلنی بنا ہوا ہے اور تیز جگہ پر امنمنٹ کی ضرورت ہے اس کو سیلیٹ کمٹی میں ریفر کرنے میں کوئی نقصہ نہیں اب آگیا کہ میں بات میں جاؤں گا کیونکہ آپ سے سوال انٹرنیشنل پر پوچھا تھا آپ نے جواب کسانوں پر دیا اب انٹرنیشنل پر چلے جائیں گے تو مجھے یہ نہیں سوال پوچھوں کرتے رہیں گے انہوں نے کہ ہم بات چیت نہیں کریں نمبر سوپریم کورٹ نے کہ ہم کمٹی بنا رہے ہیں کسانوں نے کہ ہم کمٹی پاس نہیں جائیں بھارت سرکار نے یہ کہا کہ ہم ٹریکٹر کا پورا ایریا دیتے ہم وہاں پر جائیے کوئی دکھت نہیں ہے آپ کو پتا ہے اس کے بعد کیا ہوا دیکھ آپ سیلیک کمٹی کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے accepted وہ ایک point ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک اگر ایک پکش جھکتا رہے گا اور دوسرا پکش اپنی بات منانے کے لیے سٹینڈ لیتا رہے گا تو بات چیت آگے کیسے بڑھے گی میں بولوں میں ارز کروں سیلیک کمٹی بھی بھارت سرکار کی ہے پارلیمنٹ کی کمٹی جو سپریم کورٹ نے کمٹی بنائی تھی اس سے بڑی ہے اگر آپ سپریم کورٹ کی بنای کمٹی میں نہ جائیں تو کنٹیم ٹف کورٹ نہیں ہوگا لیکن پارلیمنٹ کی کمٹی بول رہا ہوں نیت اور نیتی کا فرق اگر کسی کی نیتی نہیں ہے کچھ کرنے کی تو پھر کیا نیتیا منائیں گے آپ اگر آپ سپریم کورٹ کی بات نہیں مان رہے تو پھر آپ کیا کریں گے اینی وی میں اس بارے میں آپ سے اور ویچار ویمرش کروں گا میں آپ سے جو سوال پوچھا تھا اس سوال کا تھوڑا الابرائیٹڈ پارٹ میں لے کے راؤں گا کیونکہ میں اپنے سبجیکٹ سے ڈائیورڈ ہو جاؤں گریٹا کے ڈیلیٹ کیے ٹویٹ سے آسک انڈیا وائ ڈاٹ کام تک پہنچی جانچ ایجنسیاں آسک انڈیا وائ ڈاٹ کام کے پیچھے بھارت ویروہ دی خالستان سمرتقوں کا ہاتھ منیش جا اس خبر کو بریک کر رہے ہیں سیدھے منیش جا کے پاس جائیے منیش میں آپ سے جاننا چاہوں گا گریٹا کے ٹویٹ سے سیدھے تار مل گیا آپ نے مجھ سے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا پویٹک جسٹس اینڈ سکھ فور جسٹس ایک ایک چیز بتائیں کھلا سا کریں جی آپ بلکل نشان دیکھئے کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کی اس کو سمرتھن پرابت ہے سکھ فور جسٹس کا جو کی بھارت سرکار کا 2019 جولائی سے ایک پرتی بندیت سنگٹن ہے تو یعنی ایک پرتی بندیت سنگٹن سکھ فور جسٹس ایک دوسری سنسطہ پویٹک فانڈیش جسٹس فانڈیشن کو آگے بڑھاتا ہے اور وہ ایک ویب سائٹ بناتا ہے آس انڈیا وائ ڈاٹ کام اور وہ یوکی میں ریجسٹر کرتا ہے اور وہاں سے پوری سٹریٹیجی بنتی ہے کہ بھارت میں کسان کا جو آندولن چل رہا ہے اس کا کس طرح سے انتراشتری کرن کر کے بھارت سرکار پر دباب بنائی جائے دیکھیں یہاں پھر میں ساب کر دوں کہ بھارت سرکار اور کسان کے بیج جو مسئلہ ہے وہ نشیط طور پر دیش کا مسئلہ ہے لیکن اس کا لاب لینے کی کوش ایک ٹیررریسٹ ارگنائزیشن نے کیسے کی کیوں اس نے پوریٹک جسٹس پانڈیشن کو آگے بڑھایا اور اس کے جریے مطلب منیش پیسہ بولتا ہے اور ہمیں پتہ اس ایک فور جسٹس کا کون سپانسر ہے یعنی یہ سب پی ٹویٹ ہیں سمجھا جائے یہ صرف پیسہ ہی نہیں بولتا ہے دنیا میں ہر دیش میں قانون ہے کہ اگر آپ کسی ٹیررریسٹ ارگنائزیشن کی مدد لیتے ہیں کی طرف ریحانہ میہ خلیفہ اور گریٹا کا آقا یہ سوال بھی ہے ہمارا ایک ریحانہ میہ خلیفہ اور گریٹا کے پیچھے سکھ فور جسٹس اور پویٹک جسٹس فاؤنڈیشن کا ہونے کا شک کیسے دیکھیں یہاں پر گریٹا کے ڈیلیٹ کیے گئے ٹویٹ میں نے آپ سے کہا دیکھیں دیکھیں اب پوری کڑھی سمجھیں گے سکھ فور جسٹس اور پویٹ جسٹس فاؤنڈیشن بھارت کے خلاف خالستانی گتویدیوں کو پرموٹ کرتے ہیں سکھ فور جسٹس نے چھبیس جنوری کو لال کلے اور انڈیا گیٹ پر جھنڈا پھرانے کے لیے انام کی گھوشنا کی تھی سکھ فور جسٹس کے گرمیت سنگھ پننو پنمیت سنگھ پمہ سمیت کئی نیتہ بھارتیہ سرکشہ ایجنسیوں کے ریڈار پر ہے بین خالستانی سنگھ سکھ فور جسٹس کو پاکستان کی آئیس آئیس سے بھی فنڈنگ ملتی ہے میں چاہوں گا اس کو لے کر آئے کھالی یہ بریکنگ کو لے پوش پیش سر سکھ فور جسٹس پوئیٹک جسٹس ایک آپ کو اپنی لگنی رائے سر کی یہ پورا ایک ویل ڈیزائن اورکسٹریٹڈ پورا ایک اٹیمٹ ہے بھارت کو اس موقع میں بیتی گنگ میں ہاتھ دونے کا ملائن کرنے کا دیکھئے مجھے اس میں برکل برائے نہیں ہے کہ ہر سنگٹھن کو سمردھن دے گی مجھے لگتا ہے پرکاران پر سے ایک قدم پیچھے سے چین کا سمرد دن لی انہیں پرابط ہوگا مجھے شکایت ہے وہ بس صرف اتنی ہے اس کا شروع میں کیا کہ ہمارا کیا ویدیش منترال خودیا بیواغ ہمارے راشتری سرکشہ سلاکار کیا سب اتنی اکشم ہے کہ سب کچھ ہے سب سب کچھ 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 میری اسلامت ہی بہت لوگوں سے ہے کہ سب بھارت رات رات اور دیش پوزو آ سمرار ہوں گے مگر دنیا کے بارے دیشوں میں کھلا جاتا ہے موسیسیل ہوتے ہیں آج تو بھارت کی خلاف آیا ساہ پہ کام کر رہی موسیم بدوار کی راج تی سارا کاری فرمتہ جس میں کرشمائی ویتی کشوری سامنے آئی تھی تب بھی انہوں نے کچھ مرکتہ پون بھوشنائی کی تھی اس کس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے اور سوال ہے مجھے لگتا کہ بھارت سرکار کو اس کی پرتکریہ ان دونوں اوچھے ٹپڑیوں کی پرتکریہ میرے خیال میں راجنہ ایک طریقے سے دینی چاہیے تھی بھارت میں آپ کو سوڑا سو روکوں گا سوری لیکن کیونکہ آپ سے سلیوشن بھی امید کر رہا ہوں اس کا کیا سلیوشن ہونا چاہیے تھا جیسے آپ نے کہا راجنہ طریقے سے what is the right way out سر کیا کر مجھے لگتا ہے بھارت میں سنگٹھن پتی بندی تھے کینیڈا والوں نے اس کو آشرے دے رکھا ہے ایک بار جب ترودو بھارت آئی تھے پتھان مطری کے روپ میں تو مندل کے ساتھ بھی تنشک بیمان ریسورٹ میں جوڑا پہنچ گیا تھا بار میں بڑی بھد ہوئی تھی مجھے لگتا ہے وہ جس طرح سے اپنے مدداد کو دھیان میں رکھ کر ہم کو دواب کرنلا کی سرکار پر ڈالنا چاہیے ہم کو دواب برٹین کی سرکار پر ڈالنا چاہیے دلی پولیس کی فائی درس کرنے کا کوئی مطلب نہیں تو پوائنٹ نوٹ سر پوائنٹ نوٹ یہ یہی میں آپ سے چارہ تھا سر اس کا سلیوشن کیا ہے ہمارے ساتھ جو کسان نیتا سر میں آپ سے سوال پوچھوں گا لیکن ضروری ہے چودری سویت ملک صاحب یہ اندولن شروع کیا تھا پنجاب کے کسان اور اگر ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو دوسرے یا تیسرے دن ٹکیت صاحب اس پہ شامل ہوتے ہیں پھر ٹکیت صاحب کے اندر ہوا بھری جاتی ان کو فرنٹ پہ لائے جاتا ہے 26 جنوری ہوتا ہے اور 26 جنوری کے پیچھے اب جو کھلاسے ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اب میں آپ سے اپنا سوال پھر سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ ایک دیش ویرودھی ایجنڈے کے چلتے آپ لوگوں کو استعمال کر دیا گیا اور آپ کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا نیسانگ جی ٹھکیت جی کے پاس بھی ایسی ہوا بھری تھی جی آپ کے اندر بھری ہوئی ہے ست ایسا نہیں ہے کسان کندہ کمجور نہیں ہے کس کوئی استعمال کر لے گا ہم لوگ اپنے اکی لڑائی لڑ رہے ہیں سانتی پوروک طریقے سے لڑ رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہت ہوں سرکار اس آندولن کو ابھی کم بھی تس نہیں لے رہی ہے اس کو کتنا بھاری نقصان ووٹنگ میں ہونے والا ہے وہ دھیرے دھیرے آقلن کر رہی ہے آپ کو ابھی کیا تھا یہ پہلے ہندو مسلم کرتے تھے اب ہندو کرنا شروع کر دیا اب ان کے ایجنسیا لگی ہوئی ہیں اب 15% نقصان ہو چکا ہے اور جس دل 25% نقصان ہو جائے چودری صاحب ہوتا کیا میں آپ کو جان نہیں چودری صاحب لیکن میں آپ سکھ چیز بولتا ہوں جب آپ دل پہ لے لیتے اور اپنے ٹریک سے ہڑ جاتے اپنے میرے اوپر آروپ لگایا کہ میڈیا کو پنچ بیک بنا لیا ہر کوئی آتا ہے تو ایک پنچ مار کے چلا جاتا ہے لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں چودری صاحب میں سوال پوچھ رہا ہوں جب پورے آندولن میں ٹکیت صاحب نے خود آندور ریکارڈ بولا کہ ہمارے لوگ ان وال نہیں تے چھبیس جنوری پر بولا کی نہیں بولا لیکن جب ان کا استعمال ہو رہا ہے جب چھبیس جنوری میں گھٹ نہ گھٹی جب ایسے ٹویٹ آرہے تو میں پھر سوال پوچھ کی طرف سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیش ویرود ہیں میں کہہ رہا آپ کا استعمال نہیں ہو رہا ہے آپ ہوا بھرمے والی بات کو دل پر لے کر بیٹھ گئے اور سوال سے پورا مکر گئے تو پھر چھپیس جنوری کیسے ہو گیا لال کلے پر چڑھائی چھپیس جنوری کو ہوئی دلی ہنسا میں ودیشی تاکتوں کا ہاتھ جتے اندر شرمہ بریک کر رہے چھپیس جنوری کو لال کلے پر پاکستان خالستان کے لوگوں کا ہاتھ خالستانی ٹویٹر ہینڈل سے رچی گئی تھی ہنسا کی سازش دلی پولس کر رہی ماملے کی جاج پاکستان میں تیرہ سے اٹھارہ جنوری کے بیچ بنے تین سو آٹھ ٹویٹر ہینڈل جتے اندر شرمہ خبر بریک کرے جب نشان دیکھئے تین سو آٹھ ایسے ٹویٹر ہینڈل ہیں جن کا پتہ چلائے کہ پاکستان سے آپ رہے تھے ٹھیک 26 جنوری سے اندولن جنوری یہ سوال آنے والے سمہ میں کسان پوچھ سکتے ہیں جن کو میڈیا جس کو کہتے پنچنگ بیگ مل گیا مجھے ایک بات بتائیے 308 ٹویٹر ہینڈل کا پہلے ذکر کیا کیا تھا جب یہ پورا اندولن چل رہا تھا کچھ ہوگا اس کے بعد بھی دلی جا سکتا ہے کہ اس میں آئی ایس آئی کی ساجیش ہے اور سیدھے طور پر ان ٹویٹر ہینڈلز کو کہا جائے تو آئی ایس آئی کے کہنے پر ان کو آپریٹ کیا جا رہا ہے بھرمک جانکاریات دی جاری ہیں کسان آندولن کو اگر کرنے کی پوری کوشش پاکستان کی طرف سے اس وقت تیار کی جا رہی ہے آپ جو بتا رہے ہیں یہاں پر پردیب سر میں آپ کا انوالمنٹ لوں گا تھوڑا سا لیکن ایک بار کوکلی میں چاہوں گا جو ہماری اگلی خبر ہے یومن رائٹس ووچ والی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور انساری صاحب کے پاس اور پردیب سر کے پاس دونوں کے پاس میں آؤں گا بڑی خبر یہاں پر دکھائیں جو ہمارے پاس جانکاری آ رہی ہے سیدھے جو یومن رائٹس ووچ کو لے کر جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے وہ جو جانکاری ہے آپ کو بہت حیران کرنے والی ہے ذرا دھیان سے دیکھیں ہمارے پاس جو انفرمیشن ہے یومن رائٹس ووچ نے بھی بھارت کے خلاف کیا ٹویٹ بڑی خبر ریحانہ کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے HRW نے اپنا ایجنڈا تھوپا شورٹ دکھائیں بگل میں ٹویٹ کا بھارت کی جیل میں بند گمبیر آروپیوں کو رہا کرنے کی مانگ کی گئی بھارت میں کئی راجنیتک ویروڈیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا یومن رائٹ ووچ نے کہا یہ بڑی خبر ہے میں سیدھے چلوں گا منیش جا کے پاس منیش یومن رائٹ ووچ ابھی اس کا کچھا چھٹا ہم کھولنے جا رہے اس نے بھی ٹویٹ کیا ریحانہ کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کوٹ کرتے ہوئے بہت سنشیب میں ریاکشن دے دیکھیں نشان جو بات ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک ہوتا ہے پولیس ایکسن اور ایک ہوتا ہے پرسپسن کی لڑائی ٹویٹ اور ری ٹویٹ تو مینہ حریس نے بھی کیا تھا جو کاملا حریس کی بہن کی بیٹی ہے تو ایسی استطیق میں آپ کن کن لوگوں تک روکیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی سرکشا کو کیسے سمالیں گے اس کا ایک الگ اسٹریٹیجی ہونی چاہیے اور دوسری طرف کسان کا اندولن کا کیسے سمال دان نکلے گا جو پسپس سر اور آپ بات کر رہے تھے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بہت مہین میں آپ کو روکوں گا یہاں پر میں منیش ایچ آر ڈبلو پر کچھ ڈیٹیلنگ دینے جا رہا ہوں اس کے بعد پردیب سر کے پاس آ رہا ہوں آئیے ذرا یہاں پر جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے پلے کریں اس کو یہاں پر بڑا تیزی سے وہ یہاں پر یومن رائٹس وچ کا ایجنڈا ایکسپوز ہوا ہے دھیان سے دیکھا پلے کریں یومن رائٹس وچ نے ریحانہ کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر کے بھارت ویرودی ایجنڈا چلایا نیکسٹ بھارت میں راجنیتک کارنوں سے کئی ایکٹیویسٹ کو جیل میں ڈالا گیا انہیں ریحا کیا جائے ایچ آر ڈبلو نے کہا ایچ آر ڈبلو پر بھارت اور ایزریل ویرودی ایجنڈا چلانے کے لگتے رہے ہیں آروب نیکسٹ یومن رائٹس وچ کو بھارت ویرودی لوگوں سے ہوتی رہی ہے فنڈنگ نیکسٹ ہنگری کے بزنسمن اور ٹائکون جارج سوروز سے ملا سو ملین ڈالر کا فنڈ نیکسٹ جارج سوروز نے دو ہزار بیس میں پی ایم موڈی کی طلنا ہٹلر سے کی تھی اور جارج سوروز نے ان کے خلاف فنڈنگ کی بھی بات کی تھی بریکنگ اور وال گرافکس کے ساتھ پردیب سر پردیب سر اس وقت یہ ہمارے ساتھ جو جانکاری آ رہی ہے اس پر کیا کہیں گا ویری کوک لی سا نہیں نشان دیکھیں آپ اگر یاد کیجئے جب یہ معاملہ کسانوں کے اندولن کا گیا تھا سپریم فورٹ میں تب ہی ایٹارنی جنرنل نے کہا تھا اس میں ویدیشی طاقتوں کا ہاتھ ہے یہ جو چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسان دیش بھکت ہے اور کسان کا استعمال کوئی نہیں کر سکتا میں ان کی بات سے سرمت ہوں کسان کی دیش بھکتی پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا کسان کا استعمال کوئی نہیں کر سکتا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کسان نیتاؤں کا استعمال ہو رہا ہے اور وہ بڑے صحیح جروپ سے استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں ایک بات دوسری بات جو بہت بڑی خبر آ رہی ہے چودری صاحب بڑی خبر ہے منیش جا بریک کریں سنسد بھون ہے امید شاہ کی ہائی لیول میٹنگ بڑی خبر امید شاہ اور نیسے عجید ڈووال کی بیٹھا گائیوی چیف ڈلی پولیس کمیشنر بیٹھاک میں موجود بڑی خبر ہے میں سیرے چلوں گا منیش جاگیواز منیش پوری جانکاری کیجئے جہاں بلکل دیکھیں آپ سے کچھ ہی منیٹ پہلے ڈلی پولیس کے کمیشنر بھی سنسد بھون پہنچے ہیں یہاں پر گری منتری امید شاہ موجود ہیں اور ان سے وہ ملاقات کر رہے ہیں سنسد بھون میں یہاں پر نسے عجید ڈووال بھی موجود ہیں تو جائی رکھیں آگے کیا کی جو رن نیتی ہے جس کے تحت ڈلی میں کسان کا آندولنگ چلنا ہے وہیں الگ الگ طرح کے جو باتیں سامنے آ رہی ہے کر رہے ہوں گے کہ ڈلی پولیس نے بھی ایک اپ آئی آر بھی کیا جس کا جکرم کر رہے ہیں گریٹا کے خلاف دوسری بات وہ پھر جکر کر رہے ہوں گے کہ ڈلی پولیس کی جانچ کن معاملوں میں کہا تک آ رہی ہے اس کی بھی بریفنگ وہ گری منتری کو دے رہے ہوں گے تو ایک مہتپون بیٹک یہاں پر چل دیں گے مریش میں روکوں گا آپ کو یہاں پر اس شو کو مجھے یہاں پر وائنڈ اپ کرنا پڑے گا ہمارے سب ہی مہمانوں کو شکریہ کرتے ہوئے لیکن میں آپ کو بتا نہ جاؤں گا ہمارا چینل کسانوں کی دیش بھکتی پر کوئی سوال کھڑا نہیں کر رہا ہمارا چینل کسانوں کی انٹیگریٹی پر کوئی سوال کھڑا نہیں کر رہا لیکن کسان نیتاؤں کا کیا استعمال ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے بغیر ان کو پتا لگے بڑا ٹیکٹیکلی یہ سوال تھا اور اس کے لے کر کئی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار